السلام علیکم دوستو امید کرتا ہو کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ڈاکٹر زکر نایک سے ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ کیا مسلمان غیر مسلمانوں کے تہواروں میں جا سکتا ہے وہ اگر نہیں جا سکتا تو کیوں نہیں جا سکتا تو آئیے اس کے بارے میں ڈاکٹر زکر نایک کا جواب سنتے ہیں کہ بیچ بارے میں کیا جواب لیتے ہیں سوال ہے کیا ہم غیر مسلم بائیوں کے تہواروں میں شمولت نہیں کر سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر باہمی بھائی چارہ بڑھانے کی صورت کیا ہو سکتے جناب زاکر صاحب سوال بھائی صاحب کا ہے کہ ہم گیر مسلمانوں کے تیوار میں حصہ لے سکتے ہیں کیا نہیں اور اگر حصہ نہیں لیں گے تو بھائی چارہ کئی سے بڑھیں گے اکثر جتنے بھی تیوارات ہیں گیر مسلمانوں کے وہ اسلام کے شریعت کے خلاف ہے ایسا کوئی اقاد تیوار ہے تو شریعت کے خلاف نہیں ہے اور جو شرک اس میں موجود نہیں ہے اور اس میں بھاگ لے تو کوئی حرد نہیں لیکن اکثر جادہ آتا ہے سب تیوار اسلام کے شریعت کی خلاف ہے اور اس میں اکثر شرک ہوتا ہے تو ایسے تیوار میں اگر آپ بھاگ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں لیکن ایک ہی کنڈیشن پہ آپ اس تیوار میں جا کے شرک نہ کریں شریعت نہ توڑے لیکن ان کو دعوت دے میں جاتا ہوں ان کے تیوارات میں شرک نہیں کرتا ہوں لیکن دعوت دیتا ہوں اگر آپ میں بھی عمد ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں لیکن آپ کہیں گے نہیں میں جاؤں گا لوگ کہتے دیکھو میں جب جاتا ہوں پارٹی میں شراب صرف کرتے تو میں کوکوکولا پیوں گا میں پیپسی پیوں گا لوگ کو کیا پتا گیا پیپسی پی رہے لوگ تو سمجھیں گے شراب ہی پی رہے نا تو شراب ہی کا ساتھ دینا بھی حرام ہے لیکن اگر آپ شراب ہی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں آپ نے شراب ہی نہیں کہا لیکن اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں تو بشنگ جائیے لیکن اگر آپ کو ہمت نہیں ہے بولنے کے لئے مجھ شراب پیو تو جاؤ ہی مت ہوتے ہو ہار میں میں جاتا ہوں مومے میں جتنے کانسلیٹس ہیں نا فورن ان کے پروگرام ہوتے ہیں نیشنل ڈے تو اکثر انہوں اکثر شراب صرف کرتے ہیں پہلے پہلے مجھے پتا نہیں تھا تو جب میں جاتا تھا میں کانسل جنرل سے ڈائریک کہتا ہوں مجھے ماف کرنا میں معذر چاہتا ہوں بولا کیوں کیونکہ آپ جو شراب دے رہے وہ ہمیں مذہب میں ہلاوڈ نے کھل لام ڈائریکٹ دعویٰ دیتا ہوں یہ شراب حرام ہے اور ہمارے مذہب میں تو حرام ہے اس کے علاوہ میں آپ کو سیکڑو وجہ دکھا سکتا ہوں کیوں حرام ہے اور پھر میں میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے لئے ہاں ڈاکٹر آپ کے ساتھ ہے جب میں شروع کیا تھا جب میں میڈیکل کالیج میں تھا بمبئی میں نایر ہسپٹل میں اور جب میں وید یا بھگوات گیتہ کے شلوک کی تلاوت کرتا تھا تو میرے چند مسلمان دوست تھے میڈیکل کالیج میں کتنے چند تھے وہ بھگ جاتے تھے کہ زاکر ابھی مروائیں گا ہمیں اور میرے ارد گرد سب ہندو لوگ پر الحمدلللہ جب اللہ ساتھ ہے تو کس نے ڈرنا اور وہی لوگ آج میری عزت کرتے اور عزت کرتے ہمیں غلط فہمی ہیں کہ ہم دعوت دیں گے تو دوستی توڑ جائیں گی دعوت دو لیکن حکمت کے ساتھ دو میرے بھوستے گیر مسلمان دوست تھے الحمدلللہ ان کو دعوت دیتا ہوں کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے ہمارا کام ہے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ فرما دے سورے غاشہ میں سورہ نمبر ایٹی ایٹ آیت نمبر ٢ونٹی ون ٹونٹی ون ٹو فزکر انمانت مزکر آپ کا کام ہے ذکر کرنا ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ذکر کرنا ہے جو تہوار میں تہوار ایک بہت اچھا موقع ہے دعوت کرنے کا اور میں دائی لوگ کو بتاتا ہوں کس طریقے ہر تہوار میں آپ دعوت کر سکتے تو آپ کو تہوار کی ذرا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے ہر تہوار کا بیک گراؤنڈ جانیں گے تو انشاءاللہ دعوت دینا بہت آسان ہے اور ہمیں ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف سیدھے سادھے سوال پوچھنے کا ہے سوال پوچھیں گے وہ خود اپنے آپ شرمندہ ہوں گے تو تہوار میں اگر آپ دعوت دے سکتے ہیں آپ کوئی شرک مت کیجئے ایسا کچھ اس میں کام مت کیے جس میں شریعت کے خلاف ہے لیکن جا کے دعوت دے سکتے تو بے شک جائیے لیکن دعوت نہیں دے سکتے تو کم از کم تہوار سے دورے دی جی دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کبرے دیکھی ہے جس پہ ڈاکٹر صاحب نے بہت حبصورت طریقے سے جواب دیا ہے کہ ہم مسلمان لوگ غیر مسلمانوں کے تہواروں میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ شرک ہوتا ہے ہاں ہم ایک شرط پہ جا سکتے ہیں اگر ہم ان کو صحیح راستے کی دعوت دے اسلام کی دعوت دے اگر وہ غلط کام کر رہے ہو تو ان غلط کاموں سے ہم ان کو روکے پر ایک سمپل کوئی بندہ شراب پی رہا ہو تو ہم ان کو کہیں کہ شراب پینا حرام ہے تو ہم تب جا سکتے ہیں اگر ہم میں حمد ہو تب تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں اسے بہت سے فنکشن میں جاتا ہوں جہاں پہ وہ لوگ شراب صرف کرتے ہیں تو میں ان کو ڈائریکٹلی کہتا ہوں کہ شراب ہمارے اسلام میں حرام ہے تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہ کہا ہے کہ مجھ میں ہمت ہے اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے تو آپ بھی غیر مذہب کے تیواروں میں جا سکتے ہیں ان کے جتنے بھی وہ لوگ حرام کام کرتے ہیں ان کو منع کر سکتے ہیں تو تب جا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو امارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اگر وزہ سے شیئر کریں شکریہ